سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اشراف کریش میں سے تھے زمانہ جہلیت میں سفارتکاری کا شابہ آپ کے خاندان سے مطلق تھا یعنی جب اہل کریش کی کسی دوسرے قبیلے سے لڑائی ہو جاتی تو آپ ہی کے بزرگوں کو سفیر بنا کر بیجا جاتا تھا یا جب کوئی تفاقر نصب کے اظہار کی ضرورت پیش آتی تو اس کام کے لئے بھی آپ ہی کے بزرگ آگے نکل دے تھے سکہ محدث امام یقوب بن صفیان الفارسی الفسوی رحمت اللہ نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا نسم نامہ یوں بیان کیا ہے ابو حفظ عمر بن خطاب بن نفیل بن عبدالعزا بن ریا بن عبداللہ بن کرت بن رضا بن عدی بن قاب بن نوی بن غالب بن فہرالکرشی الادوی امام ابن سعط رحمت اللہ نے بھی اسی طرح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا نسم نامہ بیان کیا ہے امام بخاری رحمت اللہ نے سعی بخاری میں یوں باب قیم کیا ہے باب مناقب عمر بن خطاب ابی حفظ الکرشی الادوی رضی اللہ عنہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا نسب قاب بن لوی پر آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے ساتھ مل جاتا ہے امام ابن شہاب الزہری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو سب سے پہلے اہل کتاب نے الفرو کہا تھا امام ابن شہاب الزہری رحمہ اللہ کی بات کی تائید سیدنا عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ عنہ کی درزہ روایہ سے بھی ہوتی ہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں غزوہ یرموک کے دن میں نے اہل کتاب کی بعض کتب میں یہ بات دیکھی کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ السدیق بہت سچے ہیں تم نے ان کا یہ نام راک کر درستی کو پا لیا ہے اور عمر رضی اللہ عنہ الفروغ حق و بہتر کے درمیان فرق کرنے والے ہیں وہ غویاء لوہے کے بنے ہوئے ہیں اور تم نے ان کا یہ نام الفروغ راک کر درستی کو پا لیا ہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بیان کردہ اس واقعے سے ملوم ہوا کہ اہل کتاب کے ہاں یہ بات مشعور و معروف تھی کہ سیدنا عبوبکر رضی اللہ عنہ السدیق ہیں اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ الفروغ ہیں امام ابن عبدالبرر الاندلسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ عام الفیل کے تیرہ سال بعد پیدا ہوئے امام ابن عبدالبرر کی تعیید درزہ الاقوال صحابہ سے بھی ہوتی ہے قاتب وعی سیدنا عمیر معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو ان کی عمر 63 سال تھی